ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ان کے ساتھ محبت میں وقت سپنٹ کرنا ان کو توجہ دینا اہمیت دینا یہ بھی سنت اور خدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت لیکن جہاں محبت کا طریقہ اولاد کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے وہاں پر ہمیں سنت اس محبت کا انداز اس کا دہرہ اور اس کا ایک بہترین بیلنس بھی سکھاتی ہے محبت کے دائرے میں آ کر بے جا لاد پیار کر کے اولادوں کو بگاڑ دینا غیر ضروری طور پر ان کی ہر خواہش کو تسلیم کر کے ان کو بہت زیادہ آرام دے اور سہل پسند زندگی کا عادی بنا دینا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی تربیت کا طریقہ کار اولادوں کے حوالے سے نظر نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں محبت کہ اتنے خوبصورت نمونے رقم کرتے ہوئے اپنے ارد گرد سارے ہی بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں وہاں پہ محبت کے اندر ایک اتدال ہے اور ایک فرمنس ہے اور بے جا لاد پیار کر کے ان کو بگاڑنے کا طریقہ یہ نمونہ نظر نہیں آتا مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے کتنی شدید محبت ہے کہ آپ پھر تہرالی جی آپ نے کیا فرمایا تھا فاطمہ میری جسم کا ٹکڑا ہے لیکن اس کے جسم کا ٹکڑا ہونے کے باوجود بے جا لاد پیار نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اپنی شہزادی کو رخصت کرتے ہیں تو محنت اور مشکت کے ذاتی نمونوں اور تاقیدوں کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سادگی آجزی انکساری اللہ سے محبت فقر و فاقہ پر توقل اور قنات کے زیورات سے آراستہ کر کے رخصت فرماتے ہیں عیسار اور اخلاص کے جذبوں کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں محتاجوں کو خرچ کرنے کی تربیت دے کر اپنے گھر کی دہلیس سے رخصت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے باوجود بھی بہات میں بھی اولادوں کی یہ تربیت کا عمل جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا اپنی بیٹی کو تو حضرت علی جیسے تنگ دست گھرانے میں رخصت کرنے کے باوجود کیا پیغام تھا کیا تربیت تھی مشکیزہ ڈھوتی رہنا چکی پیستی رہنا شہر کی اور گھر والوں کی خدمت کرتی رہنا یہ محنت کا جان فشانی کا محنت کی عظمت کا درس ہے اتنی شدید محبت کے باوجود بے جال آٹ پیار کا طریقہ نہیں ہے یہ وہی باپ کے ذاتی نمونے یہ وہی باپ کی تربیتیں یہ وہی باپ کی تعلیم اور تربیت اور تذکیہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں چکی پیستی ہیں اور قصرت سے پیستی نظر آتی ہیں کہ ہاتھوں پر آبلے پڑ جاتے تھے جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور سینے پر وہ مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے گٹھے پڑ جاتے تھے بال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان میں گرد و غبار اور دھوان اور وہ دھول جو ہے وہ چولہ جھوکنے کی وجہ سے وہ دھول اور دھوان اور غبار بالوں میں اٹھی رہتی تھی اتنی مشکت حضرت علی نے ایک دفعہ دیکھی تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو مشورہ دیا کہ کچھ لونڈیاں آئی ہیں قضوے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ایک لونڈی کا مطالبہ کر لو تاکہ تمہاری مدد اور معاونت ہو جائے اور گھر کا کامکات جو ہے وہ ہلکا ہو جائے اور بٹ جائے حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور پہلے تو کچھ نہیں کہتی اور پھر شرماتی لجاتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام لے کر کہتی کہ علی نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے ایک لونڈی کا مطالبہ کر لوں بھیجا لانڈ پیار نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا فاطمہ لونڈیوں کو تمہیں اصحاب صبح کی خدمت پر معمور کر چکا ہوں کیا میں تمہیں اس کے بدلے ایک بہتر نسخہ نہ بتا دوں کیا میں تمہیں اس کے بدلے ایک بہتر نسخہ نہ بتا دوں جو اگر تم اپنا لوگی تو تمہاری دن بھر کی محنت مشکت کی تھکاوت کے بدلے کافی ہو جائے گا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جسم کے ٹکڑے اپنی اس محبوب بیٹی جس کو آپ بس سے دیتے ہیں جس کو آپ اٹھ کے ملتے ہیں جس کو اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے نظر آتے ہیں اس بیٹی کو بے جا لاد پیار سے وہ لونڈی دے کر رخصت نہیں کیا تھا تسبیح فاطمہ کا نسخہ سکھا دیا تھا اپنی انگلیوں پر اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ کی وہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا یہ وہ نسخہ تھا جو باب کی تربیت خوصہ نسخہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس محبت میں بے جا لاد پیار نہیں ان کو وہ نسخیں سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ان کو رب کا قرب نوازنے والے ہیں بیٹی جا زبان پر تسبیحات اور ذکرِ الٰہی جاری کر لینا ہاتھ سے مینتیں اور مشقتیں کر کے اپنے شہر کی اور گھر والوں کی خدمتیں کر کے یہ دونوں وہ نسخیں ہیں جو رب کی قرب کے نسخیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عزیز دختر کو سکھا دی ہے یہ ہے محبت کا پیمانہ یہ ہے اولاد کی تربیت کا پیمانہ یہ ہے وہ بے جا لاد پیار سے بچ کر اپنی اولادوں کی تربیت کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے اور آپ کو سکھاتی نظر آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر سے واپس تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کا خیال کر کے اپنے گھر کے دروازے پر ایک کپڑا جس پر کچھ تصویریں بنائی گئی تھی اس کو آویزہ کر دیا ایک خوبصورت پردہ کی شکل میں وہ کپڑا لگا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا کے دروازے پر یہ کپڑا تصویر والا منقش کپڑے کا لگنا اتنا ناپسند ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی بغیر واپس پلٹ گئے یہ ہے وہ محبت کا طریقہ اس محبت میں جو چیز میرے رب کو ناپسند نہیں اس کی تربیت کی گئی ہے اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اس کے اور روک تھام کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور اولاد کی محبت میں آکے اس کی خفوی سے رکنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کوئی خبر ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور دروازے سے یہ واپس تشریف لے گئے فوراں محاسبہ کرتی ہیں کیا چیز ہے جو میرے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوئی ظاہرہ ذراز آباد سوچنے پر سمجھائی کہ یہ پردہ تھا جو نیا ایڈ کیا گیا تھا حضرت فاطمہ نے اس پردے کو پھار دیا اور اپنے والد کے پاس معذرت کرنے کے لئے حاصر ہو گئی یہ ہے وہ تربیت کا طریقہ جو ہمیں اپنی اولادوں کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنانا ہے محبت کیجئے بہت زیادہ کیجئے محبت کا اظہار کیجئے اور بے انتہا کیجئے ان کو وقت دے ان کو توجہ دے ان کو اہمیت دے ان کے ساتھ لاد پیار کریں ان کو بسے دیں ان کو گدوں میں بٹھائیں ان کو سب کیجئے لیکن بے جا لاد پیار اور بے جا اتدال سے ہٹے ہوئے لاد پیار کے ساتھ اولادوں کو بگاڑنے کا طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے محبت کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ اختیار کیا کو جہنم کی آر simplری نہیں 펼ک بھائیں ن Scott امی روستان جوارب موسیقی موسیقی موسیقی